اسلام علیکم ایوان یہ آج آپ لوگ لئے میں بوٹل واس لے کے آئی ہوں یہ کروچٹ فلاورز میں نے بنایا تھے اور یہاں پہ یہ بوٹل سے میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو فائنل لک دکھا دیا ہے یہ ویڈیو بھی دکھا دیتی اور یہ میرے پچھرز بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنائیں یہ دیکھیں یہ میں نے فلاورز بنایا تھے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بوکیٹ سا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے نیچے وائر یوز کیا ہے یہ گرین پتیاں بنائیں اگر آپ ویڈیو دیکھیں چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں فل ٹوٹوریل اس کا آپ کو فلاورز کا مل جائے گا اور میں نیچے ویڈیسکریشن میں یہاں پہ اس کا لنک ایڈ کر دوں گی یہاں پہ یہ ہمارے پاس بوٹل ہے کمپیٹر شیڈ یوز کر رہی ہوں میں نے کمپیٹر شیڈ سے کچھ فلاورز بنایا تھے میں اینڈ میں اس کی ویڈیو آپ کو شیئر کر دوں گی یہاں پہ میں نگ یوز کروں گی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انگلو ٹھیک ہے تو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کمپیٹر شیڈ کو ایکوالیس کے برابر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نیچے سے بلکل برابر رکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو فولد کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے یہاں تک فولد کر لیا کہ جو ہمارا نیچے والا سائیڈ ہے اندر والا وہ ہمارا تھوڑا سا اس کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے نیچے والی شیڈ ایسے اس طریقے سے ہم نے فولد کر کے اس کو کٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ لوگ کو دکھا بھی دیا کہ کس طریقے سے نشان لگایا تھا اور یہاں پہ یا تو آپ باٹر پہ گلو لگا لیں گے آپ کمپیٹر شیڈ پہ لگا لیں تو یہاں پہ میں اپنی کمپیٹر شیڈ پہ گلو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں میں اسکیل کی مدد سے اپنے ہلکے ہلکے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی لیرز لے کے میں اس کو گلو لگا رہی ہوں اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو بلینڈ بھی کر لیا تھا اسکیل کی مدد سے یہاں پہ اب ہم اپنی لائن کو اس کو سٹریٹ رکھیں گے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ ہارے ٹیڑا نہ ہو اور نیچے سے ہمارا بلکل برابر ہونا چاہیے اس طریقے سے فنگر کی مدد سے آپ اس کو پریس کر لیجئے گا تو یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی دیر درائے ہونے کے لیے چھوڑی گا اوپر کے سائٹ پہ آپ تھوڑا سا ایسے کر دیجئے گا یہ بعد میں ہم کٹ کریں گے تو اس طریقے سے یہ میں نے اس کو ڈرائے ہونے دیا اب ہم اس کے ادھر والے سائٹ پہ یہ ہماری گلو جو ادھر شیٹ پہ لگی تھی وہ میں نے واپسی لے لی تھی اور اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر یہ جو ہماری شیٹ ہے میں نے اسی کے اوپر لگایا ہے اگر آپ چاہیں تو دوسری والی شیٹ کے کارنر پہ بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا کہ یہ ہماری کریس لائن کہاں تک لینی ہے ہمیں گلو تو میں نے سکیل کی مدد سے کورنر سے ایک تھوڑا سا نشان کریئیٹ کیا اور سپلی گلو لگا لی تھی اب اس کو میں اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لوں گی چاروں طرف سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گول میں اس کو کر لوں گی حرام سے یہ ہو جائے گا اور آپ لوگ اس کے اندر یہ ہول بڑھائے تو ہاتھ ڈال کے میں نے اس کو کر لیا تھا یہ دیکھیں ہاتھ کے مندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے میں کیسے کر رہی ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ اوپر والا سائد ہمارا بلکل برابر ہو شیڈ اینڈ نیچے سے بھی برابر ہو یہ درائے کر لیا تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے بعد ہم یہاں پہ کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لوں گی اس میں آپ نے بوٹل کے حساب سے لگانے کہ آپ کا بوٹل کا جو سائز ہے اسے حساب سے آپ اس کو کٹ لگا لیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے جب ہم یہاں کٹ لگائیں گے یہ جو ہماری کٹ کی چھوٹی سی لائن آ رہی ہے اس پہ ہم فنگر کی مندل سے اس طریقے سے پریس کریں گے تو یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے کنگورے بن جائیں گے تو یہاں میں نے بنا لیا تھا لیکن یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا لیکن یہاں پہ گلو لگا کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو گلو لگا کے آپ نے پہلے اس طریقے سے اندر کر لینا اچھی طریقے سے پھر جو یہ اٹھا ہوا ہے اس کو اندر کریں گے تو یہاں ہمارا چھوٹا سا کنگورہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے میں دوسری بار بھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ اب ہماری لاسٹ سائٹ تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اس والے سائٹ کو پیس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا لک آیا تو اس پہ آپ کلر بھی لگا سکتے ہیں کوئی پتی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو فلاور دیکوریٹ کر لیے تھے فلاور لگا کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو فلاور بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے کہا یہاں ایک سائٹ کا فلاور میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں میں یہ دکھا رہی ہوں یہاں میں نے کریشے کی مدد سے بنایا تھے ٹھیک ہے یہاں میں نے ایک میجک رنگ لیا ون چین لئی ٹھیک ہے اس کے بعد میجک رنگ میں ون ہافھ ڈبل کرشیا بنایا پھر اگین میں نے ٹو ڈبل کرشیا بنائے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹو ڈبل کرشیا بنانے کے بعد پھر اگین ون ہافٹ دبل کرشیا بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر اگین ہم نے اس میجک رنگ کے اندر سٹ algorithm پھر اب ہم ون چین لیں گے پھر ہم نے one half double curitia بنانا ہے جیسے پہلے بنایا پھر two double curitia بنائیں گے ہم اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد اگین ہم نے one half double curitia بنانا ہے اس میں اگین slip stitch لے کے اس کو اسی طریقے سے دو پتیاں میں نے بنانا لیے اس دھاگی کی مدد سے ہم اس کو چھوٹا کر لیں گے ہول کو ھیک ہے اس طریقے سے five complete کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے flower کو چھوٹا کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں slip stitch بھی میں نے لے لی تھی اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا کیسے بنایا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا میں اس پر الگ separate video بنا دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے جو almost سارے flowers بنائے تھے بڑے بڑے وہ ہی میں نے آپ کو سکھایا ہے ٹھیک ہے وہی رکھ لیجئے کہ آپ لوگ ان یہاں اس کو magic ring کو جو ہم نے hole چھوٹا کرنے کا میں نے بتایا تھا اس طریقے سے میں نے کر لیا اس کو میں نے دھاگوں کو cut کر لیا تھا ٹھیک ہے اپنی یان کو and اس کی glue کی مدد سے میں اس کو یہاں glue gun کی مدد سے میں اس کو اچھی طریقے سے attach کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ان یہاں پہ میں نگ لگاؤں گی ٹھیک ہے ان flowers کے اوپر میں almost یہ ہمارا ready ہو جائے گا پھر یہ دیکھیں یہ میں نے نگ لگا لی اور کس طریقے سے لگائے میں نے آپ کو اس میں دکھا دیا یہ میں نے چھوٹی سے stick لی ہے اور اس میں glue لینے کے بعد میں نے اس سراغ کے اندر اپنے flower کے اس طریقے سے نگ لیا اور یہ بہت easily ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی آرام سے یہ ہمارا نگ لگ چک ہے اس میں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ یہ اچھی تو امید ہے پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کلکی کیجئے